ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کسی ایک شخص کا وجود ہمیں اتنا بے بس کیوں کر دیتا ہے؟ کہ زندگی صفات معلوم بنے لگتی ہے؟ کیوں ہم اپنے معصوم جذبوں پر چٹان جیسی چادر ڈام کڑ نہیں رکھ باتے؟ تاکہ کوئی انہیں کچھ نہ پھارے کیوں ہم اپنے دل پر اتنی بربریت سے ہوتے سے کم دیکھ لیتے ہیں؟ آخر کیوں؟ آخر کیوں کسی کی وجہ سے ہماری آنکھیں نم ہوتی ہیں؟ ہمارا یہ بے باگ دل بہت اداس ہوتا ہے ہماری آنکھیں خوابوں سے پناہ ماتی ہے ہماری روح ہماری روح ہمیں کوستی ہے کہ آخر کیسے؟ کہ آخر کیسے تم کسی کی الفت میں اتنی اندھی ہو گئی کہ اپنا آپ گوا دیا؟ کیوں لوگ ہمیں اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اسمان کی سیر کرواتے ہیں؟ اور پھر یک دم زمین پر پینک کر ہمارے وجود کو اپنے پان تلے رونٹاتے ہیں؟ کیوں ہمیں ان سے بچنے کا جواز پھر بھی نہیں ملتا؟ کیوں لوگ لباتا اور کم ملتے ہیں؟ اور جب اور جب ہم ان کے فیدائی بن جائے پھر وہ ان لبادوں کے پیچے چپا اصل چہرہ ہمیں ہلکی سی آٹھ سے دکھانا شروع کر دیتے ہیں؟ جس کی وجہ سے ہم سر پر میں چلے جاتے ہیں؟ کیا آیا؟ کیا آیا وہ سب فقط سراب تھی؟ جس کا اصل حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں؟ کیوں دلوں کے ساتھ کہلنے والوں کیلئے کوئی کڑھوی سزا تجویز نہیں ہوتی؟ کیوں؟ کیوں کوئی ہمارے ماتم کو نہیں دیکھ پاتا؟ کیوں اتنی محبت سے لوگ دل کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں؟ کیوں اتنی الفت سے اچانک بیزاری کے سفر پر قدم در دیتے ہیں؟ کیوں ہم نہیں بچا پاتے خود کو؟ آخر کیوں؟ آخر کیوں اتنی بے رحمی سے ہم اپنے آپ کو برباد کر دیتے ہیں؟ کسی کی محبت کا سہارا لے کر کیوں کوئی ایک شخص ہمیں اتنا کمزور بنا دیتا ہے؟ کہ پھر باقی سب لوگوں کی طاقت مل کر بھی ہمیں نہیں بچا پاتی؟ کیوں یہ زندگی اتنی صفاک معلوم ہوتی ہے؟ کیوں دل کی لگی بسراک معلوم ہوتی ہے؟ 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 موسیقی